بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لئے تو بچوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمام بچوں نے اپنا ٹاپک ریوائز کیا ہوگا اس کو پڑھا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا تو بچوں آج ہم کریں گے اس کی مش کا حصہ اول اور حصہ اول میں ہم کریں گے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا درست اور غلط فکرات کی نشاندہ ہی کرنا اور کریں گے خالی جگہ کو پور چلیے اپنی لیٹ پینسلز ہاتھ میں لے لیں اور میرے ساتھ بورٹ کی طرف بڑھیں تاکہ ہم مش شروع کر سکیں ہاں جی تو بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب نے اپنی پینسلز ہاتھ میں لے لیے ہوں گی اپنی ٹیکس بک کھول لیے ہوگی چلیے بچوں دیکھتے ہیں اپنا آج کا سوال نمبر ایک جو کی ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے میں questions پڑھوں گی with the options اور ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں گے بچوں آج کا ہمارا پہلا درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں ہے کہ لفظ ایمان لفظ کیا ہے بچوں ایمان کا مطلب کیا ہے لفظ ایمان کا مطلب ہے انکار کرنا یقین کرنا یا کہ عبادت کرنا جس جس بچے نے ٹاپک ریوائز کیا ہوگا ان کو تو پتا ہوگا کہ لفظ ایمان کا مطلب کیا ہے لفظ ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کے وعدہولہ شریک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یقین کرتے ہیں چلیے میرے ساتھ اس کے گردائرہ لگائیے شاباش اب بڑھتے ہیں اپنے نمبر دو question کی طرح ہاں جی بچوں تو اب ہے نمبر دو question اگر زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں options دیکھتے ہیں فساد برپا ہو جاتا اتفاق ہوتا یا کہ زندگی کا احساس ہوتا بچوں اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر چیز تو تہس نیس ہو جاتی ہر کوئی چاہتا کہ اس کی حکمرانی رہے تو پھر اس کا صحیح جواب کیا ہوگا فساد برپا ہو جاتا چلیے اس کے گردائرہ لگاتے ہیں شاباش پھر ہے جی نمبر تین جو کہ ہے اللہ پاک ہے options دیکھتے ہیں ہر صفت سے ہر خوبی سے یا ہر عیب سے اللہ کی تو بہت سے صفات ہیں اور تمام خوبیاں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے چلیے اس کے گردائرہ لگائیے اب ہے جی بچوں نمبر چار جو کہ ہے توحید کیا لفظ ہے بچوں توحید لفظ ہے اردو زبان کا عربی زبان کا یا کہ فارسی زبان کا توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں ایک ماننا اور یہ لفظ ہے عربی زبان کا چلیے اس کے گردائرہ لگائیے شاباش بچوں آئی ہوپ کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ درست جواب کے گردائرہ لگا لیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے questions دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہے نمبر پانچ قرآن مجید کی وہ صورت جو عقیدہ توحید کی وضاحت کرتی ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس صورت کا ترجمہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کی ذات واحد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے options ہیں جی سورہ الاخلاص سورہ الاسر یا سورہ کوثر سورہ الاخلاص شاباش چلیے اس کے گھر دائرہ لگائیے شاباش اب ہے جی نمبر چھے عقیدہ توحید سے مسلمان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے options دیکھتے ہیں سبر و استقامت کی کفائت شعری کی یا کہ تہارت کی جب انسان کو جب ایک سچے مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر اللہ تعالی کی ذات ہے تو اس میں سبر آ جاتا ہے اس میں سبر استقامت آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے شاباش ہاں جی تو بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف اور بکیا کے questions دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سوال نمبر دو درست اور غلط فکرات کی نشاند ہی کرتے ہوئے جواب پر ٹک لگائیے تو بچوں اگر تو جواب ہوگا درست تو ہم لگائیں گے درست پر ٹک اگر تو جواب ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک تو دیکھتے ہیں اپنا پہلا question جو کہ دنیا ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فنا ہو جائے گی کیا یہ بات درست ہے بچوں یہ کائنات ختم ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی چرن پرن پھول پودے پہاڑ دریا سمندر سب فنا ہو جائے گا لیکن وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر یہ جواب درست ہوگا کہ غلط یہ جواب ہے جی غلط اور اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر ٹیک چلیں جی اب ہے جی نمبر دو جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ بے شک وہ تو ہر وقت مصروف ہے اس دنیا کو چلانے میں اس نظام کو چلانے میں تو یہ جواب درست ہے کہ غلط یہ جواب ہے جی درست اب ہے جی نمبر تین توحید کے لغوی معنی ہے اجسو انکسار اختیار کرنا درست ہے کہ غلط تو بچوں توحید کے لغوی معنی ہم نے کیا پڑھے تھے توحید کے لغوی معنی ہم نے پڑھے تھے ایک ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا تو اس کا جواب درست ہوگا کہ غلط غلط اب ہے جی اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا سورہ الاخلاص کی ترانسلیشن آگئی ترجمہ آگیا اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا یہ درست ہے کہ غلط بلکل درست چلیے بچوں پہلے بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے کوئسٹنز دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا آج کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر تین یعنی کہ خالی جگہ کو پر کیجئے ہم صحیح جواب ڈھونڈیں گے اور خالی جگہ کو پر کریں آج کا ہمارا پہلا خالی جگہ پر کریں ہے جی کہ اللہ تعالی کا کوئی مددگار اور ڈیش نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا اللہ تعالی کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کا کوئی شریق نہیں ہے وہ وحد اولا شریق ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا اللہ تعالی کا کوئی مددگار اور شریق نہیں چلئے میرے ساتھ اس کو فیل کریں شریق اللہ تعالی کا کوئی مددگار اور شریق نہیں اب ہے جی نمبر ٹو جو کہ اللہ تعالی جو ڈیش ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسی کے حکم سے اس کائنات میں اس دنیا میں سارا نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالی جو چاہتا ہے کیا کرتا ہے بچوں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب حجی نمبر تین عقیدہ توحید ہمارے ڈیش کی بنیاد ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا سچ مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہمارے یقین کی بنیاد ہے تو عقیدہ توحید ہمارے ایمان ایمان کی بنیاد ہے چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اپنے بکھی آگے خالی جگہ کو پور کرتے ہیں ہاں جی تو اب ہے ہمارا نمبر چار جو کہ اللہ تعالی کو حقیقی ڈیش کی حیثیت سے ہر حاجت کے لیے پکار نا چاہیے تو اس کا جواب کیا ہوگا اللہ تعالی کو کیا سمجھ کر کیا مان کر اس کو ہر حاجت کے لیے پکار نا چاہیے حاجت روا اللہ تعالی کو حقیقی حاجت روا سچے دل سے پکے ایمان کے ساتھ اس کے آگے اپنی حاجت رکھو اس کے سامنے اپنی خواہش رکھو تو وہ ہماری تمام جائز خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہاں ہے اللہ تعالی کو حقیقی حاجت روا کیا بچوں حاجت روا اللہ تعالی کو حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے ہر حاجت کے لیے پکار نا چاہیے اب ہے نمبر پانچ عقید توحید انسان کو ڈیش کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے وہ کون ہے جو اپنے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے عقید توحید انسان کو اللہ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے شباش اب ہے جی ہمارا اس مش کا آخری خالی جگہ جو کہ ہے نمبر چھے اقیدہ توحید سے دل میں ڈیش پیدا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ درست اور غلط فکرات میں بھی کیا تھا اقیدہ توحید سے دل میں سبر و استقامت پیدا ہوتا ہے شباش چلیے اس کو میرے ساتھ فل کریں سبر و استقامت انسان کے اندر سبر آ جاتا ہے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے تو بچو ہماری مش کا حصہ اول آج یہیں تک اپنی ٹاپک کو دوبارہ ریوائز کریے گا اس کو دوبارہ پڑھئے گا فل ان دی بلینکز کریے گا درست اور غلط فکرات اور درست جواب کے دائرہ لگانا یہ تمام آپ دوبارہ ریپیچ کریے گا ہم کریں گے اپنے نیکس لیکچر میں جو کہ ہماری مش کا ہوگا حصہ دوم میں سوالات اور ان کے جواب پھر ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ